اسلام علیکم میری ون ویلکم ڈو می یوٹیوب چینل دوستو آج ہم اکٹوپس کی حیرت انگیز دنیا کو دیکھیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ کیا چیز ان کریچرز کو اتنے وینیک بناتی ہے یہ دلچسپ مخلوق سمندر کی شان ہے اور آج آپ کو پتہ چلے گا کیوں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سبسکرائب بٹن کو دبا دیجئے اور نوٹفکیشن بیل کو بھی آن کر دیجئے چلیے شروع کرتے ہیں آکٹوپس اصل میں اس مندر کی سب سے دلچسپ جانوروں میں سے ایک ہیں ان کی نرم جسم، اکلمند دماغ اور کسی بھی محول کو اڈپٹ کرنے کی وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں انی خصوصیات کی وجہ سے یہ ہمیشہ سائنٹسٹ اور سمندری دیوانوں کے لیے ہمیشہ تتوجہ کا مرکز رہے ہیں آکٹوپس اپنے گول سر، بڑی آنکھیں اور آٹھ چھوٹے ہوئے پھیلے ہوئے بازو سے پہچانے جاتے ہیں یہ بازو نہ صرف شکار پکڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ ان کے استعمال سے آکٹوپس فیمل آکٹوپس کو اٹریکٹ کرتے ہیں اس تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آکٹوپس کے پاس رنگ اور صورت بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ انہیں اپنے آس پاس کے خطرناک محول سے بچنے میں مدد دیتے ہیں اب آئیے ان کے اکلمندی پر بات کرتے ہیں آکٹوپس بہت اکلمند مخلوق ہیں ان کے پاس بہت سی پرابلم سالونگ سکلز ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ریسرچز ان کی ذہنی صلاحیتوں کی انتحا کو سمجھنے کے لیے محنت جاری رکھ رہے ہیں آکٹوپس کی زندگی کا دورانیہ تقریباً تین سال کا ہوتا ہے اور ان کی افضائش کا طریقہ بھی کمال ہے ذات اور آکٹوپس کے خاندان والے ایک مرتبہ افضائش کرتے ہیں جو کہ سیمل پیروس کہلاتا ہے یعنی کہ وہ صرف ایک دفعہ زندگی میں افضائش کرتے ہیں فیمل آکٹوپس ہزاروں چھوٹے انڈے دیتی ہیں اور ان کے ہیچ ہونے تک وہ ان کی رکھوالی کرتی ہیں انڈوں سے نکلنے کے بعد آکٹوپس بچے والدین سے کسی بھی مدد کے بینا اپنے راستے پر چل دیتے ہیں اور چھوٹے آکٹوپس اس کو اپنا کھانا خود تلاش کرنا پڑتا ہے اور رہنے کے لیے جگہ بھی ہمارے اس آکٹوپس کے سفر کو مکمل کرنے سے پہلے چلی کوئی دلچسپ معلومات کو دیکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا آکٹوپس جائنٹ پیسیفک آکٹوپس ہے جس کے آٹھ بازوں کو پھلاو تقریباً تیس فٹ تک ہے اور کچھ آکٹوپس اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے جانوروں کی بھی نکل کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی آکٹوپس کی حیرت انگیز دنیا کی ایک جلک دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ